آج اس دنیا میں کرائیم بڑھنے لگا ہے دن بہ دن کرائیم اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے جہاں ایک اور انسان انسان کو مارتا ہو نظر آ رہا ہے تو دوسری اور کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو ایک دوسری کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہڑتے بھلے ہی آج انسانوں میں انسانیت نہ بچیو لیکن آج بھی کچھ جانور ایسے ہیں جو انسانوں کی انسانیت سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جائے ایک اور انسان انسان کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے سے پیچھے ہڑ جاتا ہے تو دوسری اور کچھ جانور ایسے ہیں جو مصیبت میں پڑے جانوروں کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہڑتے اور آج ہم آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں ویڈیو نمبر پانچ اب اس ویڈیو کو یہ دیکھ لو اس ویڈیو میں ایک مادہ بھالو اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے اور بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے لیکن تب ہی اچانک سے بچے کا پیر فسل جاتا ہے اور بھالو کا بچہ پانی میں گر جاتا ہے اور جیسے ہی اس کی ماں کو یہ پتا چلتا ہے ویسے ہی وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے اور اپنے بچے کو اٹھا کر پانی سے باہر نکال لیتی ہے بعد میں خود بھی باہر آ جاتی ہے اب آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ اگر اس بچے کے ساتھ اس کی ماں نہیں ہوتی تو یہ بچہ تھنڈے پانی میں مر جاتا لیکن یہ اس کی قسمت تھی جو اس کی ماں اس کے ساتھ تھی اور بچا لیا اس کو نمبر چار کچھوے کی کہانی تو آپ لوگوں نے سنی ہی ہوگی لیکن شاید آپ لوگوں نے کچھوے کی قسمت کے بارے میں نہیں سنا اب ان دو کچھوے کو ہی لے لیجیے جو ساتھ میں جا رہے ہیں تب ہی ان میں سے یہ کچھوہ اچانک سے الٹا ہو جاتا ہے اور سیدھا نہیں ہو پاتا تب اس کے ساتھ چل رہا دوسرا کچھوہ اس کو اپنا سہارا دے گر سیدھا کرتا ہے جس کے بعد یہ آپس میں پھر سے پیاروں پر چلنے لگتے ہیں نمبر تین درگھٹنا کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے اب اس ڈاگ کو ہی لے لو جو اپنے مالک کے ساتھ صبح صبح گھومنے نکلا تھا لیکن اچانک سے اس ڈاگ پر ایک بلی نے حملہ کر دیا لیکن یہ ڈاگ بھی کچھ کم نہیں تھا اس نے بھی اس بلی کا جم کر سامنا کیا اور بلی کو بھگا دیا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ڈاگ نہ کھیول لکھی تھا بلکہ طاقتور بھی تھا جس کے وجہ سے بلی کو بھگانے میں کامیاب رہا نمبر دو مصیبت میں اگر کوئی کسی کے کام آ جائے نا تو وہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہوتا اب اس پکشی کو لے لیجے جو کافی دیر سے پانی کے اندر پھڑ پھڑا رہا تھا اور باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی اس کی آواز یہاں موجود ایک بھالو سنتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس پکشی کو باہر نکالتا ہے جس کے بعد اس پکشی کی جان بچ جاتی ہے اور یہ پکشی ایک بار پھر سے روڑ نکلے تیار ہو جاتا ہے نمبر ایک کتے انسانوں کے وفادار ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا لیکن کتے جانوروں سے بھی وفاداری کرتے ہیں یہ شاید آپ لوگوں نے پہلے نہیں سناؤ گا اب اس ڈاک کوئی لے لو جو پانی میں ڈوب رہی ایک چڑیا کو بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے اور اس چڑیا کو صحیح سلامت بچا کر واپس بھی لے آتا ہے جس کے بعد چڑیا کی جان بچ جاتی ہے اور چڑیا اپس میں اڑ جاتی ہے تو دوستوں ان میں سے آپ کو کس جیو کی قسمت سب سے زیادہ اچھے لگی آپ ہمیں کومنٹ بکس کو کومنٹ کر کے بتائیں اور ساتھ ہی منی شسنگ اور ہیمن چوراسیا ہمارے دو ایسے ویور ہیں جو ہمیں پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا نام لیا جائے تو ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتا دیجئے کی ویڈیو کیسے لگی اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے